پاکستان کرکٹ بورٹ کا فزیکل فٹنس کیم کے لیے انتیز کھلاڑیوں کے نام و کہلان پی ایسل کے بہترین بیتر عثمان خان امرجنگ پلئر ارفان خان نیازی ریٹائمنٹ واپس لینے والے ماد وسیع اور محمد عامر کا نام بھی شامل کھلاڑی کل سے آج اپریل تک کاکول میں ٹریننگ کریں گے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف انٹرکورٹ اپیلوں پر سماعت آج ہوگی جسٹس امین الدین خان کی صرف راہی میں چھے رکنی بینچ سماعت کرے گا سابق جج جواد ایس خواجہ نے اپیلوں کی جل سماعت کی اس صدا کی تھی گیس مزید کتنی مہنگی ہوگی سب نظریں ہوگرا پر پنجاب اور خیب پختون خواہ کے گیس صارفین ہوشیار خبردار گیس یہ قیمت میں ایک سو پچپن فیصد اضافے کا امکان سوئی نورڈن کمپنی کی درخواست پر آج سماعت گیس مہنگی ہوئی تو ایک سال میں یہ تیسرا اضافہ ہوگا وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی ملاقات معاشی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث مریم نواز بولی معاشی بہتری کے لیے باہم دو سفیصلوں کی توقع ہے مل جل کر پاکستان کو معاشی وشکلات سے نکالیں گے سینٹ کے اٹھالیس نشستوں پر الیکشن کا اخزاد نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلے نمٹانے کا آج آخری روز امیدواروں کی حد بھی فہرہ ستائیس مارچ کو عویزہ کی جائے گی پولنگ دو اپریل کو شیڈیور خیب پختون خواہ حکومت پر گیارہ سو ارب کا قرض ہے پہلے وہ تو ختم کرے آئندہ پانچ سال میں صوبہ مزید تباہ ہوگا کیپٹن ریٹائر سفدر کی میڈیا سے گفتگو کہا کے پی کے کشمیر اور گلگل بلتستان سے بھی پیچھے رہ گیا نواز شریف کی طرح ٹنل موٹر ویز بنائی جائیں اور روز کا ہر دیا جائیں کراچی کے شہری لٹیروں کے نشانے پر نواز کراچی وڈکیتی مزامر پر پچھلی سال کا نوجوان جامحق شہریوں کا سڑک بند کر کے احتجاج مکتول کے بھائی کی حکومت سے انصاف کی دوہائی شہر قائد کی مختلف علاقوں میں سات مبینہ پولس مقابلے سات زخمیوں سمیت گیارہ ڈاکو گرفتار اسلحہ و مسروع کا سامان برامت پاکستان کرکٹ بورٹ کا فزیکل فٹنس کیم کے لیے انتیز کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان پی ایسل کے بہترین بیٹر عثمان خان ایمرجنگ پلئر عرفان خان نیازی ریٹائمنٹ واپس لینے والے ماد وسی اور محمد عامر کا نام بھی شامل کھلاڑی کل سے آج اپریل تک کاکول میں ٹریننگ کریں گے سپریم کورٹ میں فوجہ دادتوں کے خلاف انٹراکورٹ اپیلوں پر سمات آج ہوگی جو اسٹس امین الدین خان کی صرف راہی میں چھے رکنی بینچ سمات کرے گا سابق جج جواد ایس خواجہ نے اپیلوں کی جل سمات کی اس صدا کی تھی گیس مزید کتنی مہنگی ہوگی سب نظریں ہوگرا پر پنجاب اور خیبہ پختونخواہ کے گیس عرفین ہوشیار خبردار گیس یہ قیمت میں ایک سو پچپن فیصد اضافہ کا امکان سوئی نوردن کمپنی کے درخواست پر آج سمات گیس مہنگی ہوئی تو ایک سال میں یہ تیسرا اضافہ ہوگا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی ملاقات معاشی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث مریم نواز بولی معاشی بہتری کے لیے عبام دو سفیصلوں کی توقع ہے مل جل کر پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالیں گے سینٹ کے 48 نشست سو پر الیکشن کاخزاد نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلے نمٹانے کا آج آخری روز امیدواروں کی حد بھی فہرست 27 مارچ کو عویزہ کی جائے گی پولنگ 2 اپریل کو شیڈیو خیاب پختوم خواہ حکومت پر 1100 ارب کا قرض ہے پہلے وہ تو ختم کرے آئندہ پانچ سال میں صوبہ مزید تباہ ہوگا کیپٹن ریٹائر سفدر کی میڈیا سے گفتگو کہا کیپی کے کشمیر اور گلگل بلتستان سے بھی پیچھے رہ گیا نواز شریف کی طرح ٹنل موٹر ویز بنائی جائیں اور روز کا ہر دیا جائیں کراشی کے شہری لٹیروں کے نشانے پر نوت کراشی میں ڈکیتی مزامر پر 25 سال کا نوجوان جامحق شہریوں کا سڑک بند کر کے احتجاج مقتول کے بھائی کی حکومت سے انصاف کی دعائی شہر قائد کی مختلف علاقوں میں سات مبینہ پولیس مقابلے سات زخمیوں سمیت پاکستان کرکٹ بورٹ کا فزیکل فٹنس کیم کے لیے 29 کھلاریوں کے ناموں کا اعلان پی ایسل کے بہترین بیٹر عثمان خان ایمرجنگ پلئر ارفان خان نیازی ریٹائمنٹ واپس لینے والے مادوسی اور محمد آمیر کا نام بھی شامل کھلاری کل سے آج اپریل تک کاکول میں ٹریننگ کریں گے سپریم کورٹ میں فوج عدالتوں کے خلاف انٹرکورٹ اپیلوں پر سمات آج ہوگی جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں چھے رکنی بینچ سمات کرے گا سابق جج جواد ایس خواجہ نے اپیلوں کی جل سمات کی اس صدا کی تھی گیس مزید کتنی مہنگی ہوگی سب نظریں ہوگرا پر پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے گیس عارفین ہوشیار خبردار گیس یہ قیمت میں ایک سو پچپن فیصد اضافہ کا امکان سوئی نورڈن کمپنی کی درخواست پر آج سمات گیس مہنگی ہوئی تو ایک سال میں یہ تیسرا اضافہ ہوگا وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی ملاقات معاشی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث مریم نواز بولی معاشی بہتری کے لیے عبام دوز فیصلوں کی توقع ہے مل جل کر پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالیں گے سینٹ کے اٹھالیس نشستو پر الیکشن کاخزاد نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلے نمٹانے کا آج آخری روز امیدواروں کی حد بھی فہرہ ستائیس مارچ کو عویزہ کی جائے گی پولنگ دو اپریل کو شیڈیو خیاب پختون خواہ حکومت پر گیارہ سو ارب کا قرض ہے پہلے وہ تو ختم کرے آئندہ پانچ سال میں صوبہ مزید تباہ ہوگا کیپٹن ریٹائر سفدر کی میڈیا سے گفتگو کہا کے پی کے کشمیر اور گلگلد بلدستان سے بھی پیچھے رہ گیا نواز شریف کی طرح ٹنل موٹر ویز بنائی جائیں اور روزگار دیا جائیں کراچی کے شہری لٹیروں کے نشانے پر نوات کراچی وڈکیتی مضامت پر پچھلے سال کا نوجوان جامحق شہریوں کا سڑک بند کر کے احتجاج مقتول کے بھائی کی حکومت سے انصاف کی دہائی شہر قائد کی مختلف علاقوں میں سات مبینہ پولیس مقابلے سات زخمیوں سمیت گیارہ ڈاکو گرفتار اسلحہ و مسروح کا سامان برامت پاکستان کرکٹ بورٹ کا فزیکل فٹنس کیم کے لیے انتیز کھلاریوں کے ناموں کا اعلان پی اصل کے بہترین بیٹر عثمان خان امرجنگ پلئر عرفان خان نیازی ریٹائمنٹ واپس لینے والے مادوسی اور محمد عامر کا نام بھی شامل لاری کل سے آج اپریل تک کاکول میں ٹریننگ کریں گے سپریم کورٹ میں فوجی داتوں کے خلاف انٹرکورٹ اپیلوں پر سمات آج ہوگی جسٹس امیلدین خان کی صرف راہی میں چھے رکنی بینچ سمات کرے گا سابق جج جواد ایس خواجہ نے اپیلوں کی جل سمات کی اس صدا کی تھی گیس مزید کتنی مہنگی ہوگی سب نظریں ہوگرا پر پنجاب اور خیبہ پختون خواہ کی گیس عرفین ہوشیار خبردار گیس یہ قیمت میں ایک سو پچپن فیصد اضافے کا امکان سوئی نوردن کمپنی کی درخواست پر آج سمات گیس مہنگی ہوئی تو ایک سال میں یہ تیسرا اضافہ ہوگا وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی ملاقات معاشی صورتحال اور باہمی دلچسپی کی امور زیر بحث مریم نواز بولی معاشی بہتری کے لیے عبام دوز فیصلوں کی توقع ہے مل جل کر پاکستان کو معاشی و اشکلات سے نکالیں گے سینٹ کے 48 نشست سپر الیکشن کاخزاد نامزدگی منظور یا مصرد ہونے کے خلاف فقیلے نمٹانے کا آج آخری روز امیدواروں کی حد بھی فہر 27 مارچ کو عویزہ کی جائے گی پولنگ دو اپریل کو شیڈیور خیاب پختون خواہ حکومت پر 11 اراب کا قرض ہے پہلے وہ تو ختم کرے آئندہ پانچ سال میں صوبہ مزید تباہ ہوگا کیپٹن ریٹائر سفدر کی میڈیا سے گفتگو کہا کے پی کے کشمیر اور گلگل بلتستان سے بھی پیچھے رہ گیا نواز شریف کی طرح ٹنل موٹر ویز بنائی جائیں اور روز کا ہر دیا جائیں کراچی کے شہری لٹیروں کے نشانے پر نواز کراچی وڈکیتی مزامر پر 25 سال کا نوجوان جامحق شہریوں کا سڑک بند کر کے احتجاج مقتول کے بھائی کی حکومت سے انصاف کی دعائی شہر قائد کی مختلف علاقوں میں سات مبینہ پولیس مقابلے سات زخمیوں سمیت 11 ڈاکو گرفتار اسلحہ و مسروع کا سامان برامت اور اچھرا واقعہ انصداد دشدگردی عدالت مقدمے میں گرفتار تین موزمان کی زمانتیں منظور کر لیں پولیس نے اوبوری زمانت لینے والے دو افراد کو بے گناہ قرار دے دیا موسیقی